بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس علی انفرمیشن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ خود میں فخر محسوس کریں گے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہم سب کے لئے دین اسلام کو چنا گیا ہے اور ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہمارے لیڈر ہیں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ اس پیارے سے واقعے کو اس پیارے سے قصے کو آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں ناظرین نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک کافلہ مال تجارت لے کر شہر کے جانب جا رہا تھا کافلہ ابھی شہر سے تھوڑا دور ہی تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اونٹوں پر لدہ ہوا مال تجارت جو کہ کھجوروں اور اناج پر مشتمل تھا بھیگنے لگا بارش سے بچنے کے لیے اور تجارتی سمان کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال بھیگ چکا تھا منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے اپنا اپنا مال اتارنا شروع کر دیا ان تاجروں میں ایک بہت معصوم چہرے والا اور انتہائی خوش شکل نوجوان بھی تھا اس نوجوان نے اس نوجوان تاجر نے جب اپنا مال اتارنا شروع کیا تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا خوشک خجوریں اور خوشک اناج ایک طرف رکھ دیا اور بھیگا ہوا مال اور اناج الہدہ کر کے رکھ دیا جب خرید و فروخت شروع ہوئی تو نوجوان تاجر کے پاس جو خریدار آتا وہ اسے بھیگے مال کا بھاؤ کم بتاتا جبکہ خوشک مال کا بھاؤ پورا بتاتا گہک پوچھتا کہ ایک جیسے مال کا الگ الگ بھاؤ کیوں لگاتے ہو وہ نوجوان خریدار سے یہ کہتا کہ مال بھیگنے سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے خوشک ہونے کے بعد یہ وزن کم ہو جائے گا اور اگر میں آپ کو بھیگا ہوا مال خوشک مال کے بھاؤ بیچوں گا تو یہ بد دیانتی ہے لوگوں کے لئے یہ نئی بات تھی تھوڑی ہی دیر میں پوری منڈی میں اس نوجوان کی دیانتداری کا چرچہ ہو گیا لوگ جوگ درجوگ معصوم صورت والے اس تاجر کے گرد جمع ہونے لگے اور اس تاجر کے اخلاق کے درویدہ ہو گئے ناظرین آپ کو معلوم ہے وہ معصوم اور خوش شکل نوجوان کون تھے یقینا آپ بالکل صحیح پہچان رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کو اللہ پاک تمام لوگوں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا نقصان کیسے سوچ سکتے ہیں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی کسی کو ہماری ذات سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ناظرین واقعہ اگر پسند آیا ہو تو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ